ہیلو دوستو کیسے ہی آپ لوگ آشک کرتا ہوں کہ اچھی ہوں گے آپ لوگ کا ہمارے نئے سریز میں بہت بہت سوگت ہے جس کا نام ہے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور آج میں آپ لوگ کے لئے لکھر کے آ گیا ہوں اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا پارٹ ایٹ اس سے پہلے میں سات ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھے ہیں تو کرپیا کر کے پلے لسٹ میں جائیں اور پورے سات ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک مہینے میں آپ کا جو دو سو مارکس کا لٹریچر ہے جو لینگویس سبجیکٹ ہے اس میں کم سے کم ایک سو اسی مارکس لے کر کے آ سکے اور آج ہم لوگ اس ویڈیو میں مطلب کی پارٹ ایٹ میں اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا پارٹ ایٹ میں ہندی فیفٹی مارکس کو ہم لوگ سمجھیں گے ہندی فیفٹی مارکس کو جانیں گے ہندی فیفٹی مارکس کا اسے پہلے میں دو ویڈیو تین ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ایک پارٹ ون جو تھا وہ ہندی کا تھا پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہندی کا تھا اور اس میں میں پویٹری سکسن پویٹری سکسن کو میں بتایا تھا جو لگ بھگ ایک سو بیس اوبزیکٹیب کوشن تھا اور آج میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں پویٹری سکسن کا جو پانچ چپٹر ہے آپ لوگ کا پویٹری سکسن میں آج ہم لوگ اس پانچ چپٹر کے اوبزیکٹیب کوشن کو جانیں گے لیکن اس میں میں آج دو چپٹر کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں تو چلیں پہلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں لیکن پہلے کوشن کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکراب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ پہنساکے اور ویڈیو اچھا لگ جاتا ہوں تو پلیز لائک جرور کر دیجئے گا اس سے ہم کو بھی تھوڑا اچھا سا فیل ہوتا ہے اچھا سا فیلنگ آتی ہے اور میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چلیں پہلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا کوشن دیکھتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے پہلا کوشن کہہ رہا ہے پنچ پرمیشور کی رچنا کار کون ہے مطلب کی پنچ پرمیشور جو ایک آپ کا چپٹر ہے اس کو کس نے لکھا ہے تو آپ سب جانتے ہوں گے اس کے بارے میں کہ پنچ پرمیشور جو لکھا گیا منسی پریم چند کے دوارہ چلیں اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مبر ٹو کہہ رہا ہے گوڑا کس کی رچنا ہے تو گوڑا جو ہے وہ مہا دیوی ورما کی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا منگر کس کی رچنا ہے تو منگر جو ہے وہ رام ورکچ بینی پوری جی کی رچنا ہے تو اس کا صحیح آنسر بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن فور کہہ رہا ہے کویور رویندر ناتھ ٹھاکر شرسک نیوند کے نیوندکار کون ہیں یہ جو چپٹر ہے تو اس کے جو نبند کار ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ ہزاری پرساز دوی ویدی ہیں چلیں اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن پر فائب کہہ رہا ہے ٹھٹھوڑتا ہوا گنتنتر کس کی رچنا ہے تو ٹھٹھوڑتا ہوا گنتنتر جو ہے وہ ہرے شنکر پرسائی جی کی رچنا ہے اگلا کوشن ہے کوشن پر سکس حج کرنے کون گیا تھا تو حج کرنے جو ہے وہ جم من گیا تھا اور یہ کوشن جو آپ کو پنچ پر میشور سے ہے اگلا کوشن ہے کوشن پر سیوین مترتہ کا مل منتر کیا ہے مطلب کی ایک جو مترتہ ہوتی اس کا مل منتر کیا ہے اس کا منتر کیا ہے تو اس کا منتر یہی ہے کہ ویچاروں کا ملنا ہے کہ اگر ویچار کا ملنا نہیں ہوتا تو پھر اوہ دوستی شاید اچھی نہ ہو سکے تو اس کا سئی آنصر ایک ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن پر ایٹ دیکھتے ہیں کوشن میں 8 کہا ہے کوشن میں 8 کہہ رہا ہے الگو کے انصار ودیا کیسے آتی ہے مطلب الگو چودری جو تھے وہ سوی الگو چودری جو تھے الگو چودری کے انصار وہ ودیا کیسے آتی ہے کیسے حافظ ہوتی ہے تو اس کے انصار گروہ کے آشروات سے جوہینسو کیا آتی ہے ودیا آتی ہے finalize حاصل ہوتی ہے چلے کوشن مرنائن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مرنائن کیا ہے جممن اور الگو کی مترتہ کس طرح کی تھی مطلب جممن سیکھ جو تھے اور الگو چودری جو تھے دونوں میں جو ایسی دوستی تھی تو دونوں میں گڑھی ہوئی دوستی تھی مطلب ادم مضبوط مطلب بچپن سی دوستی تھی ایسی دوستی تھی کہ جب الگو چودری کہیں جاتے تو الگو چودری کے پورے گھر کی جمعیداریاں جممن شک پہ آ جاتے تھے اور جب جممن شک کہیں جاتے تو اس کی گھر کی ذمہ داریاں جو کس پہ آ جاتے تھے الگو چودری پہ چلے کوشن مر ٹین کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مر ٹین کو دیکھتے ہیں کوشن مر ٹین کہہ رہا ہے اچھے کاموں کی صدھی میں بری دیری لگتی ہے پر برے کاموں کی صدھی میں یہاں بات نہیں ہے یہ کس پارٹس کا آنس ہے مطلب کس چپٹر سے یہ لیا گیا ہوا ہے کہ اچھے کاموں کی صدھی میں بری دیری لگتی ہے تو یہ پنچ پر میشور سے لیا گیا ہوا تو صحیح آنسر اس کا کیا ہو جائے گا شی ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن ایلیون کہہ رہا ہے پنچ کے کرسی پر بیٹھ کر مندوس سے کن چیزوں سے مکت ہو جاتا ہے تو پنچ کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد انسان ہر چیز سے مکت ہو جاتا ہے چاہے وہ جاتی ہو نہ جاتی کو دیکھتا ہے نہ دھرم کو دیکھتا ہے نہ اپنے سنبند کو دیکھتا ہے اگر یہ سب چیزیں رہتی تو شاید جب جممند سے الگو چوتری جب یہ پنچ بنا تھا تو وہاں پہ اپنے سنبند کو اپنے دوستی کو ضرور دیکھتا تو مطلب یہ تینوں چیز سے مکت ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ کیا ہو جائے گا ڈی سا ہی آنسر ہو جائے گا ان میں سے سب ہی چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں ٹویلف دیکھتے ہیں ایک دن کس نے جممن سے کہا کہ ان کے ساتھ اب نروح نہیں ہوگا مطلب یہ کس نے کہا تھا جممن کو ایک دن جو ہے اس کے ساتھ اب نروح نہیں ہوگا مطلب اس کے ساتھ اب وہ نہیں رہ سکتی ہے گجر بسر نہیں کر سکتی ہے تو کھالا جان ہے کیونکہ کھالا جاننے کہی تھی کھالا جان آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے موسی کو کہا جاتا ہے کھالا جان تو کھالا جاننے جممن سے کوئی تھی کہ اب اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی اس کا گجارہ بسر اب گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے چلے کوشن میں ٹھاٹین کی طرف بڑھتے ہیں خدا کس کی جبان سے بولتا ہے تو خدا جو ہے نا سو پنچ کی جو بان سے بولتا ہے نا پنچ کی جو بان سے جو سو خدا بولتا ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن فورٹین کو دیکھتے ہیں ہندی ساہتے میں کتھا سمرات کسے کہا جاتا ہے تو ہندی ساہتے میں کتھا سمرات جو کہا جاتا ہے وہ پریم چند کو کہا جاتا ہے چلے کوشنبر 15 کی طرح بڑھتے ہیں کوشنبر 15 کہہ رہا ہے کہ پریم چند نے لگ بک کتنی کہانیاں لکھی تو پریم چند نے تین سو سے ادھک کہانیاں لکھی تو صحیح آنسر بھی ہو جائے گا کوشنبر 16 کی طرح بڑھتے ہیں پریم چند کا اپنیاز کونسا نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونی چاہے گون بھی ان کا اپنیاز سے گودان بھی ہے تو اس میں سے چتر لکھا نہیں ہے اگر چتر لکھا نہیں ہے تو اس میں صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کوشن کہہ رہا الگو چودری کے گروہ کون تھے تو الگو چودری کے گروہ جے تھے وہ جمن شیخ کے پتا جی ہی تھے مطلب کی جمراتی ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اگلے کوشن کہہ رہا جمن کے پتا کون تھے تو ابھی میں بتا ہی چکا ہوں جمن کے پتا کون تھے جمراتی تھے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن بر نائنٹین کو دیکھتے ہیں جممن نے کس کی مالکیت ہے کیونہ یہاں پہ ملکیت لکھا گیا آکار دے دیئے گا موقع بعد مالکیت اپنے نام لکھوالی تھی تو جممن سیخ نے اپنی کھالا کیا ہے کیونہ اپنی کھالا کی ملکیت لکھوالی تھی ملکیت مطلب ہوتا مالکانہ حق جس پہ عدھکار ہو اس کو ہم لوگ مالکیت کہتے ہیں تو جممن سیخ نے بوڑی کھالا کی جو تین چار اکر جمین تھی اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں جممن سیخ کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کا میں دیکھوال کروں گا چلیے کوشن بر ٹوئنٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے کوشن بر ٹوئنٹی کیا ہے کیا بگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے یا کس کا کتھن ہے مطلب یہ جو لائن ہے کیا بگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے بگار کا مطلب ہوتا ہے جھگرا مول لینا جو جھنجڑ کہتے ہیں سمبند ٹوٹ جانا جس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا بگار کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے یہ لائن جو کہا ہے کس نے کہا ہے تو یہ کھالا جاننے کا ہے کنی کھالا نکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کھالا ایک اردو ورڈ کا یوز کیا گیا ہوا اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پنچ پرمیشور کے جو لیکھا کے منسی پریم چند ان کی شروعاتی جو کتابیں سب ہیں یا پھر کہانی کہیے اپنیاز کہیے وہ سب اردو میں ہی لکھی گئی تھی جیسے کہ آپ ان کی پہلی اپنیاز کا نام لے لیجیے سیوہ صدن جو پہلی اپنیاز کا نام ہے سیوہ صدن تو یہ سیوہ صدن پہلے اردو میں لکھی گئی تھی جس کا نام دیا گیا تھا بازار حسن اور اس کے بعد اس کو وہ ترزمہ کیے ہندی میں اور پھر نام دیا گیا سیوہ صدن ایک ان کے اور کتابیں جو بہت ایفیموس کتابیں یہ جس کا نام ہے سوجے وطن سوجے وطن جب وہ لکھے تھے تو انگریجو کا یہ پرمیشن آ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ کو کٹ دیا جائے یعنی سوجے وطن جو ایک دیس بھکتی جو ہے اس کے کتابیں تھے انگریجو خلاف میں تھا تو یہ آرڈر آیا تھا کہ اس کے ہاتھوں کٹ دیا جائے تو مطلب ان کی شروعاتی جتنی بھی کتابیں تھیں اور وہ جو لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ہندی میں ٹرانسٹ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی پوری پڑھائی جو مکمل کیے تھے وہ اردو سے ہی کیے تھے اس لئے یہاں پہ اردو ورڈ کا زیادہ یوز کیا گیا وہ اپنے چپٹر میں زیادہ اردو ہی ورڈ یوز کرتے تھے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں ٹوینٹی ون کو دیکھتے ہیں جممن کی خالہ کسے پنچ بنایا تھا تو جممن کی خالہ جو تھی وہ کس کو پنچ بناتی ہے تو جممن کی خالہ جممن کے جو دوست تھے الگو چودری اسی کو پنچ بناتی ہے اگلا کوشن کہہ رہا ہے کوشن ٹوینٹی ٹو بیٹا خدا سے ڈرو پنچ نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ کسی کے دشمن کس پارٹ سے لیا گیا ہوا ہے تو یہ پارٹ آپ لوگوں کو معلوم ہے پنچ پرمیشور سے ہی لیا گیا ہوا ہے اور یہ لائن جو کہا گیا ہے وہ خالہ کے دوارہ کہا گیا ہے چلے کوشن ٹوینٹی ٹری کی طرف بڑھتے ہیں الگو چودری نے بیل کس کو بیچا تھا الگو چودری جو تھے وہ بیل کس کو بیچتا جب اس کے پاس دو بیل تھا الگو چودری کے پاس لیکن ایک بیل جب مر جاتا ہے تو وہ ایک بیل کو بیس دیتا ہے اور وہ کسے بیستا ہے تو سمجھو ساؤ سے بیس دیتا جو اکہ گاری چلایا کرتا تھا چلیے کوشن دو ٹوئنٹی فور کی طرف بڑھتے ہیں ٹوئنٹی فور کہہ رہا ہے جممن کی پتنی کا نام کیا تھا تو جممن کی پتنی کا نام کریمن تھا چلیے کوشن دو ٹوئنٹی فائب کو دیکھتے ہیں پنچ میں کس کا واس ہوتا ہے تو پنچ میں جو واس جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے پرمیشور کا ہوتا ہے کوشن دو ٹوئنٹی سکس کے طرف بڑھتے ہیں کوشن دو ٹوئنٹی سکس کہہ رہا ہے پنچ پرمیشور کی جہو یا اللہ کس پارٹ میں ہیں تو پنچ پرمیشور کی جہو پنچ پرمیشور میں ہیں کوشن میں 27 جمراتی شیخ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو جمراتی شیخ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو جممن شیخ ہو جائے گا جممن شیخ ان کے بیٹے کا نام ہے جمراتی کے چلے یہ کوشن میں 28 کی طرح بڑھتے ہیں کوشن میں 28 کہہ رہا ہے کلم کا سپاہی کسے کہا جاتا ہے تو کلم کا سپاہی کسے کہا جاتا ہے پریم چند کو کہا جاتا ہے کلم کا جادوگر جو کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رام دھاری سنگھ دنکر کو کہا جاتا ہے کلم کا جادوگر لیکن جب کوشن میں کلم کا سپاہی رہے گا تو پریم چندر پہ آپ لوگ کو پریم چندر پہ ٹک لگا دینا ہے چلیے کوشن میں 29 کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں 29 کہہ رہا ہے پریم چندر کا واسطوک نام واسطوک نام کیا تھا تو پریم چندر کا واسطوک نام انگریزوں کے دورہ دیا گیا ہوا نام ہے جب وہ سوجے وطن لکھتے ہیں انگریزوں کا پرمیشن آتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو کارڈ دیا جائے تاکہ وہ آئندہ سے یہ انگریزوں خلاف قویتہ نہیں لکھ سکے یا کہانیاں نہیں لکھ سکے اسی وقت جو ہے یہ بھی آرڈر آیا تھا کہ ان کے نام کو بدل دیا جائے اور اس سمیں لوگ ان کو دھن پتر آئے کے نام سے جانے تھے منسی پریمچند کو لیکن انگریز کے آرڈر آنے کارن ان کو دھن پتر آئے اس نام بدل دیا گیا اور نام دیا گیا پریمچند اور آج ہم لوگ جو جانتے ہیں پریمچند وہ انگریزوں کے دوارہ دیا گیا ہوا نام ہے اور لوگ پریمچند کو جو نا پیار سے مطلب دھن پتر آئے کو پیار سے نوا ورائے سے بھی پکارا کرتے تھے اگر یہ کوشن پوچھ دے اگر یہ آپشن رہے تو اس پر بی اپ لوگ ٹک لگا سکتے ہیں نوا ورائے کے نام سے پکارا کرتے تھے اور ہم لوگ جو منسی پریمچند کے نام سے جانتے ہیں وہ انگریزوں کے دوارہ دیا گیا ہوا نام ہے اور اس سے سمیں یہ بھی پرمیشن آیا تھ کہ اگر یہ دھن پترہ یا پریم چند کوئی بھی کہانیاں لکھے تو سب سے پہلے وہ انگریزوں سے پرمیشن لے تو اس طرح سے جو ہے نا منسے پریم چند پہ انگریزوں کی دوارہ تیچار کیا گیا تھا چلی کوشن مٹھاٹی کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مٹھاٹی کہہ رہا ہے پریم چند کا جنم کب ہوا تھا تو اٹھارہ سو اسی میں ہوا تھا اگلا کوشن کہہ رہا ہے پریم چند کی مرتی کب ہوا ہی تھی تو انیس سو چھتی سو سبی مین کی مرتی ہو گئی تھی کوشن مٹھاٹی ٹو کہہ رہا ہے پریم چند کا جنم کہا ہوا تھا تو آپ معلوم ہی ہونی چاہیے لمحی ایک گرام ہے جو بنارس میں پڑتا ہے تو یہاں پہ لمحی مین کی جو ہے سو مرتی ہوئی تھی اور بار بار یہ کوشن پوچھا جاتا ہے پچھلے سال بھی آپ کو اگزام میں یہ کوشن پوس دیا گیا تھا اور دو دو میں پوچھا گیا تھا آئی ایسی میں پوچھا گیا تھا اور آئی اے والا میں پوچھا گیا تھا کہ پریم چند کا جنم کہا ہوا تھا لمحی چلیے اگلے کوشن مٹھاٹی اور یہ بات یاد رکھیں گا پچھلی بار جو کوشن پوچھا گیا تھا تو اس طرح سے پوچھا تھا کہ پریم چند کا جنم کہا ہوا تھا اور آپشن میں اے میں تھا لمحی بی میں تھا بنارس ہے کہ نہیں تو بات یاد رکھئے گا گاؤں کانا میں لمحی اور جب لمحی آپ کو آپشن میں دیکھ جاتا ہو تو لمحی پی ٹک لگانا ہے اور اگر لمحی نہیں رہے تو پھر ورانسی یا پھر بنارس پی ٹک لگانا ہے چلے کوشن مر 33 کے طرف بڑھتے ہیں نرملا کے لے کھا کون ہیں تو پریمچند ہو جائیں گے سیوہ صدن کے لے کھا کون ہیں تو پریمچند ہو جائیں گے اور سیوہ صدن ان کی پہلی اپنیاز ہے یہ بھی کوشن آ سکتا ہے کہ سیوہ صدن جو ہے یا یہ کوشن آ سکتا ہے کہ پریمچند کی پہلی اپنیاز کا نام کیا تو آپ لوگ کو سیوہ صدن پر ٹک لگانا ہے یا پھر کوشن یہ آ سکتا ہے کہ پریمچند کی پہلی کہانی کونسی ہے کہانی اور جب کہانی رہے گا جب کہانی رہے گا تو آپ لوگ کو ٹک لگانا جس کہانی کا بھی آپ لوگ پر رہے ہیں اسی کہانی پر پنچ پرمیشور پر پنچ پرمیشور ان کی پہلی کہانی ہے اور سیوہ سن ان کی پہلی اپنیاز ہے چلیے آگے بڑھتے ہی کوشن میں 35 35 کہہ رہا گون کے لکھا کون ہے تو گون کے لکھا پریم چند ہے اگلا ہے رنگ بھومی کے لکھا کون ہے تو پریم چند ہے رنگ بھومی اگلا کوشن 37 کہہ رہا کرم بھومی کے لکھا کون ہے تو کرم بھومی کے لکھا کون ہو جائیں گے پریم چند اگلا ہے گودان تو گودان کے بھی لکھا پریم چند اگلا ہے منگل سطر تو منگل سطر کے لکھا کہے کون پریمچند اور کوشن یہ بھی آسکتا ہے کہ منگل سطر یہ آسکتا ہے کہ پریمچند کے آخری اپنیاز کا نام کھا ہے تو آخری اپنیاز کا نام ہے یہ منگل سطر جب پریمچند منگل سطر لکھی رہے تھے لکھنے کے دوران ہی جو ہے جب آدھا ہی لکھے تھے تو ان کی مرتی ہو جاتے اس کے بعد ان کے بیٹے جو تھے وہ اس منگل سطر کو مکمل کرتے کمپلیٹ کرتے ہیں چلے کوشن اور فورٹی کی طرف بڑھتے ہیں وانارسی سے لمحی کی دوری کتنی ہے تو چھے مل دوری ہے آپ کی کتابوں میں ڈسکس کیا گیا چھے مل ایسے شاید نیٹ پہ بھی چھے مل دکھاتا چھے آٹھ مل یا چار مل دکھاتا ہوگا تو بات یاد رکھے گا چھے مل ہے دوری چھے مل ہے لمحی اور وانارس کی دوری جو ہے وہ چھے مل ہے اگلا کوشن ہے پریم چند کے ماتا کا نام کیا ہے تو پریم چند کے ماتا کا نام آنندی دیوی ہے کوشنور فورٹی ٹو کی طرف بڑھتے ہیں پریم چند کے پتا پتا جی کا نام کیا تھا تو ان کے پتا جی جو تھے وہ نام ان کا تھا منسی آزائیاب رائے تھا منسی آزائیاب رائے ان کے پتا جی کا نام تھا چلے کوشنور فورٹی ٹھری کے طرف بڑھتے ہیں آدھونک ہندی کہانی کے پتا مہ کسے کہا جاتے ہیں تو آدھونک ہندی آدھونک ہندی کہانی کے پتا ماہ جو کہا جاتا ہے وہ کن کو پریم چند کو ہے کہ نہیں اور ایسے اگر کوشن پوچھ دے کہ ہندی کے پتا ماہ کون کہلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں چاہیے بھٹرینڈو ہارش چندر کو جو ہیں یہ ہندی کے فادر کہا جاتے ہیں ہندی کے پتا ماہ وہ کہلاتے ہیں بھٹرینڈو ہارش چندر چلے کوشنمر 44 کی طرف بڑھتے ہیں کوشنمر 44 کہہ رہا ہے پریم چند کا انتیمو پنیاس کون ہے تو آپ لوگوں کو میں کچھ دیر پہلی بتا چکا ہوں منگل ستر پریم چندر کے کہانی سنگرہ کا کیا نام ہے تو کہانی سنگرہ کا نام کیا ہے پریم چندر کی کہانیاں اگلا کوشن ہے کوشن نمبر 46 گورا یا گورا گینی کون تھی تو گورا جو ہے وہ کون تھی ایک گائی تھی تو آپ کو گائی پر ٹک لگا دینا ہے کوشنمر 47 کہہ رہا ہے لال منی کون تھا تو لال منی ایک بچرہ تھا تو آپ لوگوں کو بچرہ پر ٹک لگا دینا ہے اے ہو جائے گا کوشن نمبر 48 کہہ رہا ہے کس نے گورا کو گور میں سوئی کھلا دیا تھا تو گورا کو گوالا سوئی کھلا دیا تھا گوالا یقین ہی جو مہادی ویورما جو گوالا کو رکھی ہوئی تھی دون دونے کے لیے وہیں ارشیا سے جو ہے نا گورا کو سوئی کھلا کر کے مار دیتا ہے کوشن 49 کہہ رہا ہے گورا کس آہیتے ویدھا میں ہیں تو یہ ریکھا چتر ہے نا ریکھا چتر ہے جو لکیروں سے لائن سے کھیچا گیا وہ ایک چتر اس کو ریکھا چتر کہا جاتا ہے تو یہ گورا ریکھا چتر میں آ جاتا ہے کوشن نمبر 50 کہہ رہا ہے لکھیکا کو گورا کس سے ملی تھی تو لکھیکا کو گورا جو ہے اس کی چھوٹی بہن سے ملی تھی چھوٹی بہن سے تو آپ کو پی پی ٹک لگا دینا ہے 51 کہہ رہا ہے گائی کرونا کی قویتہ ہے ایسا کون کہا کرتے تھے تو ایسا مہاتمہ گاندھی جو ہے سو کہا کرتے تھے 52 کی طرف بڑھتے ہیں لیکھیکا نے گورا کی مرتی کے پیچھے منوس کی کس پرورتی کو اجاگر کیا ہے تو یہ آپ کو اند سوارتھ لیپا کو ایکنی لیپسا کو یہ بتایا ہے جو ایک کس طرح سے انسان جو ہیں آج اندھی ہو چکے ہیں یہ ایسیا میں کہ وہ جانور کو بھی جو ہیں سو مار دیتے ہیں اور جانور سے بھی دشمنی یا پھر ایرسیا کرنا شروع کر دیتے ہیں چلے کوشن نمبر 53 کی طرف بڑھتے ہیں مہادیو ارمہ کا جنم کہا ہوا تو مہادیو ارمہ کا جنم جو فاروخ آباد اتر پردیس میں ہوا تھا 54 میں کہہ رہا ہے مہادیو ارمہ کی پہچان کس پرکار کی قویوں میں ہوتی ہے تو چھایا وادی قویوں میں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مہادیو ارمہ جو تھی واسطہ میں وہ ایک قویتری تھی لیکن آپ کے چپٹر میں یہ کہانی دیا گیا ہوا ہے 55 میں کہہ رہا ہے مہادی ورمہ کا جنم کب ہوا تو انیس سو سات اسی وی میں ہوا مہادی ورمہ کس ویس ویڈیالے سے سنسکرٹ میں امی کی تو پریاغ ویس ویڈیالے میں کی دوستو اس کا میں دو تین آپشن نہیں دے پائی ہوں اس کے لئے معاف کیجئے گا دو تین کوشن کا میں صرف آنسر لکھ دیا ہوں اگلے کوشن کی طرف کہہ رہا ہے مہادی ورمہ کی قویتہ پس تک کونسی نہیں ہے تو دیپ شکہ ہے رشمی بھی یہ پلو نہیں ہے اور پلو آپ کو معلوم ہے کن کے دوارہ لکھا گیا ہوا ہے سمیتران پنت کے دوارہ چلے ایٹ کی طرف بڑھتے ہیں شیامہ مہادی ورمہ کی کون تھی شیامہ جو اس کی چھوٹی بہن تھی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا بہن ہو جائے گا یہاں پہ وہاں لکھا گیا ہوا بہن آپ لوگ کر لیجئے گا بہن تھی ان کی چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں آدھونی کی اکی میرا کسے کہا جاتا ہے تو آدھونی کیونکہ میرا مہادی ورمہ کو کہا جاتا ہے کوشن بھر سکشنی خطر بڑھتے ایک اس بھاونہ کی پردھانتہ کے قارن مہادی ورمہ کو آدھونی کی میرا کے روپ میں سمبودھت کیا جاتا ہے تو ورہ کے روپ میں ان کو ورہ کا مطلب جو ہے تو آبھا وہ ہوتا ہے اس کا مطلب ورہ کا مطلب جو کسی چیز کی کامیاں ہوں خامیاں ہوں آئیکن آبھا وہ اس کے پرتی جو لکھتے ہیں اس قارن اس کو جائے نا کوشن بھر سکشٹی ون کی طرح بڑھتے ہیں گائی کرونا کی قویتہ یا کس پارٹ میں دیا گیا ہوا تو یہ گورا میں دیا گیا ہوا ہے تو اس کا سی آنسر بھی ہو جائے گا آگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں لال منی بیچاری تو ماں کی ویعدی اور آسن مرتی کا بوجھ نہیں تھا یا کس پارٹ سے ہیں مطلب کی یہ جو لال منی جو تھی مطلب کی جو بچھرا لال منی جو تھا وہ جو بچھرا ہے وہ ماں کی مرتی کا اس کو کچھ بھی پتا نہیں مطلب جس طرح سے جندہ کی وہ زی رہا ہے بچھرا اسی طرح سے اس کو کچھ ہی بھی افسوس نہیں کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ کس پارٹ سے یہ لائن جو سے لیا گیا یہ جو لائن دیا گیا ہوا ہے یہ کس پارٹ سے لیا گیا ہوا تو یہ گورا سے لیا گیا ہوا تو اس کا سی آنسر سی ہو جائے گا سکشٹی تھری کی طرح کی بڑھتے ہیں گورا شرسک پارٹ کیا ہے تو یہ گورا جو کون سا ہے کہانی ہے گور میں گور میں لپیٹ کر سوئی کھلانے سے جو اس کا گوالا جو تھا وہ گوالا جو ہے گور میں سوئی لپیٹ کر لپیٹ کر کے جو اس کو کھلا دیا تھا اور گور آپ لوگ کو مالا وہ نیچے جو گندے کے رسے بنایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ گور کہتے ہیں گورا پارٹ میں گوپالک دیش کے روپ میں کس دیش کی اور سنکیت کیا گیا ہے تو بھارت کے طرف جو سنکیت کیا گیا ہے میرا کس چیز گورا کس چیز گورا کو کس چیز کا گورا کو جو اسو کس چیز کا جو اس رس پلائے گیا تھا تو ان کو سیب کا رس جو اسو پلائے گیا تھا اب یہاں پہ میں نیچے میں کچھ دے دیا ہوں کہ انہیں بھی یاد رکھے اور اس سے کوشن بہت زیادہ رہتا ہے جیسے کہ مہادی ورما کے پرمک قوی شنگرہ مطلب جو قویتہ کی جو کتابیں تھی اس میں سے نیہار ہے جو 1932 میں لکھی گئی ہے رشمی جو 1932 میں نیرجہ 1935 میں سادھے گیت جو 1936 میں اور دیپ شیخہ 1942 میں اس کو آپ لوگ یاد رکھے گا بھولیے گا نہیں اگر ان کے کریتیوں کی بات کریں تو کریتیوں میں اسمیرتی کی ریکھائیں آ جاتی ہے اتیت کے چلچتر اور سنکھلا کی کریا ریکھا چتر اور سنسمرن جو اس کی کریتیاں ہیں یہ آپ لوگ یاد رکھے گا اس کے بعد میں کچھ پنچ پرمیشور کا بھی دے دیا ہوں وہ کل پندرہ و پنیاس لکھے تھے تین سو سے ادھک کہانیاں لکھے تھے تین ناٹک بھی لکھے تھے دس انواد کیے تھے سات بال پستک لکھے تھے اور ہزار و پسٹ کے لیکھ لکھے تھے ملنام دھن پترائے والے تھے ایکنی لیکن لوگ پیار سے جو ہنسو ان کو کیا کہا کرتے تھے تو یہ کچھ تھا دو چپٹر کا بہت ہی امپورٹنٹ اوبجیکٹیو کو شانسٹ ٹوٹل چھا سٹ ہے اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک جرور کیجئے گا اور آپ کو کیسا لگا ہو اس کو کومنٹ بھی اس کے لئے کومنٹ بھی جرور کیجئے گا پھر ہم لوگ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ انتظار کیجئے لیکن آپ اگلا پار جو ہے سو اگزام کا موسم دستگ دینا دیکھنا نہیں بھولیے گا کیونکہ اگزام کا موسم دستگ دی رہا ہے کا ٹارگٹ ہے کہ ایک مہینے میں آپ کم سے کم ایک سو سی مارکس لے کر کے آ سکے اور ویڈیو اچھا لگ جاتا تو پلیز دوستوں کو جرور شیئر کیجئے گا آپ لوگ شیئر کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کنجوسی کر سکتے ہیں وارسپ نمبر جو ہے 8083 216409 پہ آپ ہم کو میسز کر سکتے ہیں بہت جلد میں کوشش کروں گا آپ کو ریپلائے کرنے کا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی